یہ امن آ رہی ہے سٹیبلیٹی آ رہی ہے ہم کیوں کوئی ہے اس طرح کا اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے اور میں یہ بھی سوال پوچھا چاہتا ہوں ہندوستان کی کارمنٹ سے کہ اگر آپ نے ماضی کے اندر ہی پھسے رہنا ہے اور ہر بار ہی کسی قسم کا کوئی کشمیر میں ثانیہ ہو آپ نے پاکستان کو ذمہ دا ٹھرا دینا ہے تو بجائے یہ کہ آپ کشمیر کا مسئلہ اس کی طرف کوئی ڈائلوگ شروع کوئی آگے بڑھے یہ تو بار بار پاکستان کو ایک ویپنگ گوائی بنائے رکھیں گیا میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نیا پاکستان ہے یہ نئی مائنسیٹ ہے نئی سوچ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے انٹرسٹ پہ ہیں کہ نہ ہماری زمین سے کوئی جا کے باہر دہشتگردی کرے اور نہ باہر سے آگے کوئی پاکستان میں دہشتگردی کرے ہم سٹیبلیٹی چاہتے ہیں تو میں آج ہندوستان کی گورنگ کو آفر کر رہا ہوں کسی قسم کی آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں اس انسیڈنٹ میں کہ کوئی پاکستانی اس میں ملوث تھا ہم تیار ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایکشنبل انٹیلیجنس ہے کہ پاکستانی انوارڈ ہے وہ ہمیں دے میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں گے اور ایکشن اس لیے نہیں لیں گے کہ ہمیں کسی کے پریشر ہے ایکشن اس لیے لیں گے کہ یہ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں اگر کوئی پاکستان کی زمین استعمال کر رہے ہیں ہمارے سے یہ دشمنی ہے یہ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہے اور دوسری چیز جب بھی ہندوستان سے ہم ڈائلوگ کی بات کرتے ہیں ہندوستان کی پری کنڈیشن ہوتی ہے کہ پہلے دہشتگردی کی بات کی جائے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم دہشتگردی کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں دہشتگردی ایک سارے خطے کا ایشو ہے اور ہم بالکل تیار ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں دہشتگردی ختم ہو پاکستان وہ ملک ہے جس کو سب سے زیادہ دہشتگردی سے نقصان ہوئے ستر ہزار پاکستانی مارے گئے ہیں دہشتگردی میں ہمارا سو ارب ڈالر سے زیادہ نقصان ہوئے دہشتگردی سے لہٰذا ہم تیار ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے لیکن میں آپ سے آخر میں دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہندوستان میں ایک نئی سوچ آنی چاہیے ایک انٹرسپیکشن آنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کشمیر کے نوجوان اس انتہا پہ پہنچ چکے ہیں جو وہ موت کا ان کا خوف ہی اتر گیا ہے کوئی تو وجہ ہوگی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ون ڈیمنشنل اپریشن ظلم کرنا ملٹری کے ذریعے مسئلہ حل کرنا کیا یہ اگر آج تک کامیاب نہیں ہو تو آگے کامیاب ہو جائے گا اگر آج افغانستان کے اندر سترہ سال کے بعد ساری دنیا یہ تسلیم کر بیٹھی ہے کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے اور باتچیت سے ڈائلاؤگ سے مسئلہ حل ہوگا کیا ہندوستان میں اس کے پر ڈسکیشن نہیں ہونی چاہیے اور دوسری چیز ہم ہندوستان میں سن رہے ہیں آوازیں سن رہے ہیں میڈیا پہ سن رہے ہیں پولٹیشنز کی آوازیں آ رہی ہیں کہ پاکستان کو سبق سکھانا چاہیے پاکستان کے اوپر بدلہ لینا چاہیے سٹرائک کرنی چاہیے پہلے تو کون سا دنیا کا قانون کسی بھی ایک شخص یا ملک کو جج جوری اور ایکسیکیوشنر بننے کی اجازت دیتا ہے یہ کون سا انصاف کے نظام میں ہیں دوسری چیز آپ کا الیکشن کا سال ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں یہ بڑی بوس ملے گی کہ اگر پاکستان کو سبق سکھائے جائے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا پاکستان کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے بغیر جواب دینے کے بغیر اور اس کے بعد بات کدھر جاتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ شروع کرنا آسان ہے شروع کرنا تو جنگ انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن جنگ ختم کرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے یہ کدھر جائے گی بات اللہ بہتر جانتا ہے اس لیے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہم اس میں اکل کریں گے حکمت استعمال کریں گے اور یہ مسئلہ جو آخر میں حل ہوگا جس طرح افغانستان میں یہ بھی ڈائلوگ اور باتچیت سے حل ہوگا